اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ایدن فور ٹی وی جکیناً آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا جو لوگ واپس سعودیہ جانے والے ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہونے والے ہیں ویزے ایکسپائر ہونے والے ہیں ان کے لئے واقعی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے جو پچھلے چھے ماہ میں انہوں نے دشواری میں وقت گزارا وہ واقعی ایک کٹھن وقت تھا اس میں ایک دشواری یہ بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے ہوئے تھے ان کے لئے بھی پراملم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے پرانے ٹکٹ کا کیا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا یا نیا ٹکٹ میں ایڈجسٹ ہوگا نیا ٹکٹ کتنے کا ہوگا پرانہ کتنے کا ہوگا بہت سرے لوگوں کے سوال میں جواب آ رہے تھے لیکن ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں بریف کیا جائے نظرین ڈسکس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے میں نظرین سے گزارش کروں گا اگر آپ نے یعنی کہ یوٹیوب کی پیاری بیاری فیملی نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ مجھود گنٹی کے بٹن لازمی دبایا کریں تاکہ بزرگیہ نوٹفکیشن ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بزرگیہ نوٹفکیشن پہنچتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے شکریہ جزاک اللہ نظرین بہت سارے لوگوں کے کویسشن آئے تھے کمنٹس آئے تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس آر ریڈی ریٹرن ٹکٹ مجود ہے اس کا کیا ہوگا نظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو سپیشل فلائٹ پہلے بھی چلائی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی جو سپیشل فلائٹ چلائی جا رہی ہے جو کہ سعودیہ نے جزوی طور پر آپریشن بھال کی ہے اس میں آپ کو نیا ٹکٹ ہی پرچیز کرنا پڑے گا اس میں آپ کو پرانا ٹکٹ ریڈیسٹ نہیں ہوگا پرانا ٹکٹ آپ کو ریفنڈ کروانا ہوگا وہ پی اے کے پاس اگر آپ نے لیا ہے تو پی اے کے آفیس میں سعودیہ لائن سے لیا ہے تو سعودیہ لائن کے آفیس میں یا کسی ایجنڈ کے ثرور لیا ہے تو اس ایجنڈ سے رابطہ کرے وہی آپ کی بہترین رہنمائی کرے گا لیکن اگر آپ نے ابھی جانا ہے تو آپ کو نیا ٹکٹ ہی لے کے واپس جانا پڑے گا ادھر ایک اور یہ آ رہا تھا کہ حکومت کو چاہیے جن کے آر ریڈی ریٹرن ٹکٹ ہوئے ہوئے ہیں پہلے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے پہلے ان کو بیجا جائے بے شک ان سے ایکسٹرا پیسے لے لیا جائے جو ٹکٹ کی ماد میں بان رہے ہیں تو ان کو پہلے فسیلیٹیٹ کیا جائے واقعی یہ ایک جوائن پوائنٹ تھا ہم بھی حکومت دیواق سے اپنے اس چینل کے وساطر سے اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے اور ان کے ویزے یا کام ہے ایکسپائر ہونے والے ہیں تو ان کو فسیلیٹی دی جائے اور انہیں واپس لے جانے میں جلد از جلد فرائٹ کا بندبس کیا جائے تاکہ وہ واپس اپنے کام پر پہنچ سکے اور لاکھوں کے تعداد میں جو لوگ بروزگار ہو چکے ہیں یعنی کہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے تو لاکڈون میں پھانچ چکے ہیں ان کے گھر کا ذریعہ معاش وہی تھا جو بار میں کمائی کر رہے تھے انہیں واپس بیجے تاکہ پاکستان کے جو پیچھے ان کے اباؤ اجداد ہیں ان کے خندان ہیں ان کی کفالت آسانی سے ہو سکے تو نظرین ٹکٹ آپ نے نیا ہی لے کے جانا ہوگا پرانا ٹکٹ آپ کو ریفنڈ ہوگا اس کے پیسے کم ملیں گے نیا ٹکٹ آپ کو مہنگا لینا پڑے گا یہ تھی ہماری فائنل انفرمیشن اور ریسارچ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کیونکہ نظرین ہم بناتے ہیں ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے مجھے دے میری نیکس ویڈیو داخل اجازت اللہ حافظ